السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جیسے انمون لوگوں کو ہمیشہ دکھ درد بیماری تقلیف آزمائشوں سے محفوظ رکھیں کسی کا بھی محتاج نہ کریں آمین سمہ آمین سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم آشا اسلامی قوٹس ادھور چاند سے فریاد تو کرتا ہوگا وہ مجھے زیادہ نہیں فریاد تو کرتا ہوگا بہت مصروف سے ہی وہ دن پر پھر بھی تنہائی کے کچھ پل میری لیے برباد تو کرتا ہوگا اپنوں نے دوکھا نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ انسان دنیا میں اکیلا آیا ہے اور اکیلا ہی چلا جائے گا دس گناہگار عورتیں بے پرتہ عورت تیز زبان والی دین کا مزاک اڑانے والی چوغل کھور ہر وقت موت مانگنے والی احسان جتلانے والی شہر کی نافرمان غیبت کرنے والی بال کھول کر چلنے والی بلا ضرورت گھر سے نکلنے والی وہ اپنے غم میں تھا بے خبر رہا مجھ سے اسے گمان بھی تھا میں نہیں رہی اس کی شہر کو چاہیے کہ بیوی کو مہانہ خرج الگ سے دے اس سے بیوی اپنی ذاتی ضروریات اور رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کی ضروریات پوری کر سکے رائٹ قبر میں موبائل نہیں قرآن ساتھ دے گا قرآن کو موبائل سے زیادہ وقت دیا کرو رائٹ سالے اولاد کے لئے دعائیں ترجمہ اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو ہی بہترین وارث ہے اے میرے رب مجھے ایک سالے بیٹا عطا فرما اے میرے رب مجھے اپنی جناب سے نیک اور پاکیزہ سیرت اولاد عطا فرما تو ہی اس دعا سننے والا ہے ترجمہ اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنا بنا حضرت علی کا فرمان نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے شفا کا مطلب ہے صحت اور تندرستی شفا کا مطلب ہے کنارہ موت اور گہری قبر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے دعا نہیں بد دعا ہے ہمیں کہنا چاہئے کہ اللہ آپ کو شفا دے خود کو ایسا بناو کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کریں جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں تمہیں سب یاد کریں اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کریں آئیشہ اسلامی کوٹس پرانے لوگ سمجھدار تھے تعلقات سنبھالتے تھے پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے تعلق سے فائدہ نکالنے لگے اب لوگ پروفیشنل ہیں فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں وبائی امراض کیوں آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے رشاد مبارک میں ہے جب کسی قوم میں الانیا فہش ہونے لگ جائے تو ان میں تاؤون اور ایسی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں جو ان سے پہلے کے لوگوں میں نہ تھی آئیشہ اسلامی کوٹس حضرت علی ہر مت توڑنا جس کو اللہ نے بنایا ہے بشک سورة العراف ترجمہ اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھ کر دعائیں مانگتے رہنا سورة العراف نیکی کا بدلہ ضرور دیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے رشاد مبارک میں ہے جو شخص تم پر احسان کرے تو تم اس کے احسان کا بدلہ چکاؤ اور اگر بدلہ چکانے کی کوئی چیز نہ پاس کو تو اس کے لئے دعا کرو جس سے تم یہ سمجھو کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا دخ میں کبھی پشتاوے کے آنسو نہ بہاؤ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا حضرت علی کرم اللہ بکھرے ہوئے دل کو سمیٹنے کے لئے لوگ نہیں اللہ کافی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل نے شیاط فرمایا جو مومن لگتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے سبحان اللہ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنا لہجہ دیمہ رکھو کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ ہوتا ہے حضرت علی کرم اللہ صرف پیسہ ہی رزق نہیں بلکہ اقل عدب چہرہ اولاد علم بھی رزق ہیں اور اس سے بڑی بات کہ بہترین دوست بھی رزق میں شامل ہے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اپنی دعاوں پر یقین رکھو اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ کھویا تھا شاہ اسلام کوٹس جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے جہاں آنسوں گرتے ہیں وہاں رحمت اترتی ہے مولانا جلال الدین رومی احسان جتلانے سے احسان نہ کرنا بہتر ہے آئیشہ اسلام کوٹس اگر دنیاوی محبت کے سو ٹکڑے کیے جائیں تو نینانوے حصوں کے حق دار ماں باپ ہیں رائٹ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اللہ کا قرب حاصل ہوگا عبدال قادر جیلانی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآل نے فرمایا تین اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالی نے جنت حرام کر دی ہے نمبر ایک ہمیشہ شراب پینے والا والدین کا نافرمان وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود اسے پر قرار رکھتا ہے اللہ تعالی آج کی صبح آپ کے گھر میں اپنے نور کی تھنڈی کی نون سے آپ کے در و دیوار کو منور فرما دے آمین سمہ آمین یارب العالمین انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے رائٹ ترجمہ یقین مانو اللہ تعالی کسی شخص پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا سورة نساء آیت نمبر پورٹی تینکس فور واشنگ پلیس ویڈیو فل واج کیا کریں جزا کا لکھتا